جیور ائرپورٹ کے لیے پہلے چرڑ میں 1334 ہیکٹریر جمین کا عدیگرر کیا جا چکا ہے اور اس کا معافجہ کسانوں تتہ کاسکگاروں کو دیا جا چکا ہے اور اب جیور ائرپورٹ کے لیے دوسرے چرڑ کا جمین عدیگرر چل رہا ہے جس میں 1310 ہیکٹریر جمین کسانوں سے عدیگرر کی جائے گی دوسرے چرڑ میں ٹوٹل 1365 ہیکٹریر جمین لی جائے گی جس میں سے 1310 ہیکٹریر جمین کسانوں سے عدیگرر کی جائے گی اور قریب 55 ہیکٹریر جمین پرساسن کی ہے اور یہ پوری جمین چھے گاؤں سے لی جائے گی پرساسن نے پہلے چرڑ کی جمین عدیگرر کر کے یمنا آتھولٹی کو سوپ دیا ہے پرادی کرڑ نے جمین کی عردواندی کر کے پورو سینکوں کو تیرناتھ کر دیا ہے تاکہ کسی طرح کا عدی کرمڑ یعنی دھوکہ دھڑی نہ ہو سکے اب دکاس کرتا کمپنی کو جمین سوپنے سے پہلے پریوجنا سے سمبند کاموں کو پورا کرائے جا رہا ہے ایڈا یعنی یمنا ایکسپریس میں انڈسٹیل ڈیولمینٹ اتھولٹی سے ملی جانکاری کے مطابق پریوجنا میں آنے والے بارٹر باڈیز یعنی نہر اور نالے آدھی کا نرمار کیا جا رہا ہے اس کاررے کے جمع داری اترپردیس سچائی بیواغ کو دی گئی ہے نہروں کو پریوجنا سے باہر یعنی جیور ائرپورٹ کے ایریا سے باہر سپ کیا جائے گا تاکہ پریستیتیوں پر پرتی کول اثر نہیں پڑے اس سے دوسری اور ائرپورٹ کے بکاس میں کوئی رکاوٹ تثب بادہ اتپن نہ ہو اس کے لیے اترپردیس سچائی بیواغ نے کام شروع کر دیا ہے پاتوہ نہر 74.4 کلومیٹر لمبا ہے 49.4 کلومیٹر سے 54.4 کے بیچ کا حصہ جیور ائرپورٹ پروجیکٹ میں آ رہا ہے اس نالے کے نرمار میں قریب 25 کروڑ روپے کا خرچائے گا ائرپورٹ کے ایریا میں قریب پاتوہ نہر کا 5.4 کلومیٹر کا حصہ آ رہا ہے جسے دوسری جگہ سے کیا جانا ہے اس کے بعد میں بجواتر ڈسٹرویٹری نالے کا قریب 45 میٹر حصہ نوائڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ میں آ رہا ہے اور یہ نالہ قریب 30 کلومیٹر لمبا ہے اب اس حصے کو ڈائیورٹ کیا جائے گا اس کام کو پلات مکتا کے آدھار پر کرائے جائے گا دیانت پر مائنر نالہ قریب 3 کلومیٹر لمبا ہے ابھی جیور ائرپورٹ کے ایریا سے ہٹانے کا کام اتر پردیس سچائی بیواغ کر رہا ہے اور انت میں کس اور پر مائنر نالہ قریب 4.8 کلومیٹر لمبا ہے اور اس کا لہوہ پورا ایریا ائرپورٹ میں آ رہا ہے اس نالے کو نائس رے سے تیار کیا جائے گا تاکہ ائرپورٹ کے ایریا میں کسی بھی طرح کے نرمال کاررے میں رکاوٹ نہ آئے یمنا ایکسپریس میں انڈسٹریل ڈیولمنٹ اتھورٹی یعنی ایڈا کے سی ای او ڈاکٹر اروبری سنگھ نے بتایا کہ ائرپورٹ کے ایریا میں آنے والے نہر نالے کو ہٹانے کا کام چل رہا ہے اور اس کام کی جمعہ داری اتر پردیس سچائی بیواغ کو دی گئی ہے ائرپورٹ کا بکاس کرنے کی جمعہ داری جوئرک انٹرنیشنل ائرپورٹ اے جی کو دی گئی ہے ائرپورٹ کا کام شروع ہونے سے پہلے ائرپورٹ کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنے والی سبھی باداؤں کو دور کرنے کا کام تیج گتی سے چل رہا ہے کورونا پینڈ میں کے چل کے جیور ائرپورٹ کے کام پر کافی اثر پڑا ہے کورونا کے چل کے جیور ائرپورٹ کی ڈیڈ لائن کو بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے حالات سامان ہونے کے بعد جیور ائرپورٹ کا سلانیاز کیا جائے گا پہلے جیور ائرپورٹ کا سلانیاز پندرہ مائی کو ہونا تھا لیکن کورونا کے چلتے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے جیور ائرپورٹ کا سلانیاز پردھان منتری نریندر موڈی کی موجود بھی ہوگا اب اس پریوجنا پر کورونا کا سایا پڑ گیا ہے اب اس کام کو آگے بڑھایا جائے گا دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں آپ ہمیں انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں یا انسٹاگرام پر آپ جگفالی آدھ 15 لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ویسے کے ساتھ ہنکس فور ووچنگ